موسیقی ریختہ فاؤنڈیشن کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ فارمر آئی ایس ایکیڈمیشن اور رائٹر نجیب جنگ نجیب جنگ ریٹائیڈ آئی ایس اور دلی کے فارمر لیفٹینینٹ گوورنر نجیب جنگ اٹھارہ جنوری انیس سو اکیابن کو دلی میں پیدا ہوئے نجیب جنگ کی شروعاتی پڑھائی لکھائی دلی کے سینٹ کولامباس سکول میں ہوئی دلی انیسٹی کے سینٹ سٹیفنس کالج سے بی اے اور ایم اے کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد نجیب جنگ نے لنڈن سکول آف ایکنومکس سے ماسٹر آف سائنس کیا نجیب جنگ نے اپنے پروفیشنل کریئر کے شروعات انیس سو تیہتر میں بطور آئی ایس مدد پردیش کارڈر سے کی اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے کئی پرشاسنک پدوں پر رہتے ہوئے اپنی سیوائیں جاری رکھی جن میں منسٹری آف ریلویز، منسٹری آف سٹیل اور منسٹری آف پیٹرولیوم اور نیچرل گیس پرموک ہیں دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک نجیب جنگ دلی میں جامیا ملیا اسلامیہ کے تیرہ میں وائس چانسلر رہے جامیا is a hundred year old university. The foundation of جامیا was laid by people like Mahatma Gandhi. When جامیا went short of money, Sajidhi Billah contributed funds and Gandhiji said that this university will not shut down for lack of funds. I will travel throughout India and raise funds for this university. Our heritage is one of immense national pride. جولائی دوہزار تیرہ سے دسمبر دوہزار سولہ تک انہوں نے ڈلی کے بیسویں لیفٹیننٹ گورنر کا پت سنبھالا. بھوموکی پرتبہ کے دھنی نجیب جنگ میں نئے وشیوں کو سیکھنے، جاننے اور کرنے کا ایک سو بھاوک رجحان ہے جو انہیں شیر و شائری، موسکی اور ڈرامے کی دنیا میں رمنے کا بہانہ دیتا ہے. حال ہی میں آئی ان کی کتاب سریر خامہ ان کے پسندیدہ شائر مرزا غالب کے اشار کا انگریزی ترجمہ ہے. موسیقی The era that he belongs to, the huge traditions come from Vali Dakhani to Miranis, Momin and Zawk, a great poets of his time. And so, this gentleman wrote poetry that hides layers upon layers of complex meanings. And reading the master, one disengages with mundane life, and you enter a realm of exquisite beauty, of romance, coquetry, imagination, godliness, mysticism. I don't have enough objectives to explain what you go through when you read this غالب. と ایک شیر یاد آتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کریں کہ کہاں سے چھرڑوں فسانہ کہاں تمام کروں بہت بہت سواغت ہے نجیب صاحب عرفان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے آپ کا بھی اور ریختہ فاؤنڈیشن کا بھی اور سنجیب سراپ صاحب کے آپ کی بہت مہربانی بہت شکریہ تو ہم لوگ باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ڈلی میں پیدا ہوئے لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے جا کر آپ کے کچھ پیرنٹل لینیج کو دیکھیں تو کچھ اس پر آپ نظر ڈالیے اور ہم کو بتائیے بہت انٹریسٹنگ لینیج ہے ارفان صاحب میرے والد کی طرف سے ایٹین فورٹی ٹو میں ہم لوگ سعودی عرب سے یہاں آئے تھے اور دلی میں بس گئے اور میری والدہ کی طرف سے مغل تھے تو وہ لوگ بھی پہلے ہیدر آباد گئے پھر دلی آئے میرے پردادہ مولوی سمی اللہ خان علیگاڑ یونیورسٹی کے بانی تھے اور میرے دادا نواف سربلن جنگ بہادر ہیدر آباد کے چیف جسٹس تھے اور میرے نانہ ہیدر آباد کے چیف انجینئر تھے لیکن میرے والد دلی آگئے اپنی پڑھائی ختم کرنے کے بعد انہوں نے یہاں بزنس کی اور پھر پوسٹ پارٹیشن زیادہ وقت انہوں نے سوشل سرویس کی تو ہماری تربیت تو دلی میں ہوئی دریاغنج میں ہوئی وہیں ہمارا گھر ہے اور دلی میں اسکول ہوا کالیج ہوا آپ کے والد کا کیا بزنس تھا میرے والد نے کئی بزنس کیے پارٹیشن سے پہلے ان کی ایک ائرلائن تھی جس کو بعد میں نیشنلائز ہو کے وہ انڈین ائرلائن بن گئی اس کو زمانے میں ڈیکن ائر ویس کہا جاتا تھا اور جو بعد میں ریگل سینما آپ دیکھتے ہیں وہاں سٹینڈرڈ ریسٹرون تھا وہ ڈیوی کوز ریسٹرون کے نام سے ہوا کرتا تھا اور ایک اور ریسٹرون تھا پکیٹیلی کے نام سے تو یہ مختلف ایک ان کی یہ فرنیشر کی بزنس تھی تو کئی مختلف بزنس تھی لیکن نائنٹین فورٹی سیون کے بعد وہ کاروبار صرف ٹھپ ہو گیا اور اس کے بعد وہ بس سوشل سرویس میں ہی مختلا رہے تو مطلب جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ نائنٹین فورٹی سیون کے بعد کاروبار ٹھپ ہو گیا لیکن ایسے اگر دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے تو وہ ایک کامیاب انترپینیور یا بزنس من رہے ہوں گے بہت زیادہ جی ہم بہت اچھے کامیاب بزنس من تھے اور تب اس دور میں آپ اپنے اگر بچپن کو یاد کریں تو ان کی سوشل سرکل اور ان کا سوشلائزیشن کس طرح کا تھا دلڈی کی دنیا میں عرفان صاحب مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے میری پیدائش تو نائنٹین فورٹی ون کی ہے لیکن جو ہم سنتے ہیں کہ کانگریس مومنٹ میں بہت انوارڈ تھے مولانا آزاد سے دوستی تھی جوہرلال سے دوستی تھی بلکہ جناسہب سے بھی دوستی تھی اور ہمارے گھر میں کانگریس کی بہت میٹنگز ہوا کرتی تھی دریہ گنج میں تو سوشل سرکل تو میرے خیال وہی تھا جو آزادی سے پہلے لوگ کا ہوا کرتا تھا بعد میں وہ سب ختم ہو گیا لوگ بھی چلے گئے اور سوشل ورک جب انہوں نے کیا تو سبد راجوشی تھی اندلی کی ایم پی ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اچھا کیا وجہ رہی ہوگی جب آپ اب سوچتے ہیں یا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پارٹیشن کے وقت کیوں نہیں چلے گئے ہوں گے پاکستان دیکھئے ان کو ان کو جنہ صاحب نے انوائٹ کیا تھا بلکہ اور میری والدہ کے پاس تار تھے کہ جنہ صاحب کے کہ حلیم تم لاہور آ جاؤ اور وہاں پر فلانا ہوتیل سمال لو اور فلانی شگر مل سمال لو لیکن ایک کمیٹمنٹ تھا اس زمانے میں لوگوں میں ایک جذبہ تھا میرے والد میں وہ کبھی گئے نہیں بلکہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب شنارتی دلی آئے تو ہمارے والد کے کئی دوست آئے اور میری والدہ نے اور میرے والد نے اتنا گھر شوڑ دیا حمید منزل جس میں ہم رہتے تھے اور ہم لوگ ایک فلیک میں شفٹ کر گئے ریگل ویلڈنگ میں اور نائنٹین ففٹی سکس یا ففٹی سیون تک وہ لوگ ہمارے گھر میں رہے تو جذبہ بالکل الگ تھا اور ایک کمیٹمنٹ تھا ہندوستان کی طرف تو وہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ذہن میں بھی کبھی نہیں آیا حالانکہ میرے خیال ہماری فیملی کے چالیس پرسنٹ لوگ چلے گئے ہوں گے وہ حالات ہی ویسے تھے لیکن میری والدہ کی طرف سے کوئی نہیں گیا اور میرے والد کے ایک بھائی چلے گئے تھے آپ لوگ خود آپ کتنے بھائی بہین ہیں میرے تین بڑے بھائی ہیں ایک کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے دو جو بڑے حیات ہیں وہ دونوں میری طرح سیویل سرونٹ تھے اور میں سب سے چھوٹا تو اس طرح سے آپ لوگ چار بھائی تھے جی بہن کوئی نہیں آپ کہہ نمبر کے بتانے ہیں سب سے چھوٹے میں سب سے چھوٹے جب آپ چھوٹے تھے اور جب آپ کی اپتدائی پڑھائی ہو رہی ہوگی تب آپ کی دل میں کیا تھا کہ آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کر ارفان صاحب میں سمجھتا ہوں میں دسویں یا گیارویں میں رہا ہوں گا کہ میرے بڑے بھائی سیویل سرویس کے لیے کوالیفائی کر گئے تھے تو میرے لیے بہت کم چوئس تھی کہ میں بھی اسی ڈیریکشن میں چلوں تو میرے بھائیوں کی بھی گائیڈنس تھی تو جب ہم نے سکول پاس کیا حالانکہ سکول میں میں نے سائنس لیا تھا لیکن اس زمانے میں آئی ایس انتہان دینے کے لیے ہسٹری اور پولیٹیکل سائن زیادہ مفید تھے تو ہم نے سینسٹی فرنس کالیج میں ہسٹری پڑھی اور اس کے بعد ایم اے کرتے ہی سرویس میں آگیا مطلب اگر اپنے بچپن کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو وہ بہت بھٹکاووں اور ایبریشن سے بھرا ہوا نہیں بلکہ بہت فوکسڈ اور یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ بن جانا ہے جیسا تھا نہایت کامفرٹیبل بہت امداب بہت اچھے دوست بہت اچھی نیورہوڈ بہت اچھا سکول تو کوئی کوئی ایسی سٹرگل نہیں تھی حالانکہ میں اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا سکول میں بلکل بھی نہیں تھا لیکن وہ ایک میرے خیال ایک روشنی دکھتی ہے ایک سٹیج پہ آکے تو میرے خیال میں گیارویں بیارویں سے گیارویں سے اس زمانے بارویں تو ہوتی نہیں تھی گیارویں سے تھوڑا امپروف کیا لیکن کالیج میں پھر اچھا وقت نکلا سنسٹی فرس کالیج بہت امدہ کالیج ہے دانشمند لوگ تھے اچھے کالیگز تھے ٹیچرز بہت امدہ تھے تو انہوں نے لیٹرلی ہمیں مطلب ہاتھ پکڑ کے چلایا کہ بھئی آئی ایس یہ تیاری کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے ٹیچرز ہمیں اپنے نوٹس دے دیا کرتے تھے کہ بھئی ان سے پڑھئے تو سروس کی تیاری میں بھی جو آج کال ہم سنتے ہیں کہ بہت دکھت ہوتی ہمیں تو کوئی دشواری ہوئی نہیں اچھے تو دلی میں آپ کا بچپن کہاں گزر رہا تھا دریا گینج کی گلیوں میں اور آپ کا گھر کہاں پہ تھا دریا گینج میں بلکل پرانی حویلی ہے ایٹین فورٹیس کے بنیوئی ہے ابھی وہ ہے ہم نے اس کو توڑ کے نائنٹین سیونٹی تھری میں تھوڑا سا موڈرن کر دیا تھا اچھے تو آپ جب بڑے ہو رہے تھے خاص طور پر چائلوٹ سے ایڈالسنز کی طرف تب دلی کا کلچرل ماحول آپ یاد کرتے ہیں تو کیا اس میں آپ کی شرکت کا کیا پیوانہ رہی ہے دلی تو بالکل بدل گئی رفان صاحب اس وقت کی اس وقت کی دلی الگ دلی تھی سوشل سسٹمز الگ تھے کسٹمز الگ تھے رکھ رکھا ہو الگ تھا جو نیبرز تھے ہمارے وہ فیملی میمبرز تھے ہم ان کے فیملی میمبرز تھے ایک طریقے سے ان کی جب شادیاں ہوتی تھی تو وہ ہمارے گھر میں آکے ان کے ریسیپشن ہوا کرتے تھے سڑک پہ ٹرافک نہیں تھی دریہ گنج جیسی سڑک جہاں آج آپ چل نہیں سکتے اس کی سڑک پہ میں فٹبال کھلا ہوں دلی کی پوری دلی کی آبادی میرے بچون میں چالیس بے آلیس لاکھ تھی اور یہ جو آج آپ رونغ دیکھتے ہیں اور مول دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں تو ایٹ وزا شلیل ایسے ویری ریلیکسٹ اگزسٹنس اور کوئی پولیوشن نہیں تھا تو اگر آپ اپنے شروعاتی جو کلچرل انکاؤنٹرز پر نظر ڈالیں خاص طور پر کوئی ڈراما یا کوئی ڈانس کا پروگرام یا کوئی فلم کا پہلا تجربہ وہ بتائیے فلم کا پہلا تجربہ تو مغل اعظم سمجھئے کیونکہ ہماری حویلی گلچہ سنیما سے لگی ہوئی تھی اور نائنٹین سکسٹی میں وہ فلم ریلیز ہوئی میری عمر نو سال کی تھی اور گلچہ کے باہر رات کو میرے خال سات آٹھ بجے سے ایک لائن لگ گئی تھی ٹکٹ لینے کے لیے اور پھر وہ فلم ایک سال چلی گلچہ میں میرے خال ایک سال سے بھی زیادے چلی تو فلم کا بھی امپیکٹ ایک تھا ہم لوگ ڈائلوگ یاد کیا کرتے تھے اور اڈمائر کیا کرتے تھے میرے خال کم سے کم بیس پہ چیز دفعہ فلم دیکھی تو جہاں تک فلموں کی بات ہے تو میرے خال لیکن بعد میں فلموں کا شوق بہت رہا تو گرودت صاحب کی فلمیں دیکھی پیاسہ دیکھی چودویں گلچہ میں ریلیز ہوئی چودویں گلچہ میں ریلیز ہوئی کاغذ کے پھول دیکھی ہندی فلموں کا زیادہ شوق رہا میرے بڑے بھائی کبھی کبھی مجھے انگریزی ویسٹرن فلم دکھانے لے جائے کرتے تھے تو جان وین بڑے مشہور ویسٹرن ایکٹر تھے تو جان وین کی سب فلم ہم دیکھا کرتے تھے اچھا فلموں کے علاوہ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ خاص طور پر اس میں ریگل میں ریگل سینما میں کچھ تھیئٹر کے شوز بھی ہوا کرتے تھے پرتوی راج جی اپنے ٹروپ کو لے کے آتے تھے کبھی آپ کا بھی موقع ہوا کسی ناٹک کو دیکھنے کا پرتوی راج کے شوز مجھ سے میری پیدائش سے پہلے تھے وہ ارلی فارٹیز میں تھے نائنٹین ارلی ففٹیز میں جب مجھے یاد ہے ریگل سینما میں جب ہم ریگل بلڈنگ میں رہتے تھے تو ناغن فلم ریلیز ہوئی تھی اور وہی مجھے ایک میمری ہے بٹ تھیٹر جو جس جانڈرہ کا پرتوی راج صاحب کرتے تھے یا سورہ موڈی کرتے تھے وہ دلی میں ہم نے نہیں دیکھا اچھے تو ہم نے سینما کی بات کی کچھ تھیٹر کی بات کی اس کے علاوہ اس طرح کے جو ڈانس اور کلاسیکل ڈانس فارمز اور میوزک کانسرٹس ہیں اس میں جانے کا کیسا آپ کا بلکل بھی نہیں فوٹبال دیکھنے کا شوق تھا نائنٹین ففٹی فائیو سے نائنٹین سکسٹی ایٹ تک ڈی سی ایم فوٹبال ٹورنمنٹ اور ڈیوران فوٹبال ٹورنمنٹ کا میں نے ایک بھی میچ میس نہیں کیا تو بڑا سستا ٹکٹ ہوتا تھا ڈھائی آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا گول پوسٹ کے پیچھے بیٹھنا کیونکہ وہ جو سیزن ٹکٹ تھے شاید بارہ روپے پندہ روپے کے وغیرہ وہ تو ہم افورد نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ روز کا ڈھائی آنے کا ٹکٹ دے کے گول پوسٹ کے بیچھے بیٹھ کے پورا فیل دکھتا تھا تو وہ میں نے میچ ہر سال ایک مہینہ چلتا تھا ڈی سی ایم اور ایک مہینہ چلتا تھا ڈیورانٹ تو وہ دو مہینے نکلتے تھے یہ جو آپ کا آج امبیٹ کا سٹیڈیم ہے اس ممانے میں مجھے مالنی کیا نام تھا اس کا تو وہ ہمارے گھر سے کیا ایک فرلونگ پہ تھا تو چل کے جاتے تھے چل کے آتے تھے اور بلکہ جو ٹی میں آتی تھیں جو فوج کی ٹی میں تھی ای 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 می سینٹر ای ای مار سی سینٹر وہ ریڈ فورٹ میں رکا کرتی تھی جو ان کے فوجی وی علاقہ ہے تو وہاں میں جایا کرتا تھا ان سے بڑی دوستی ہو گئی تھی پلیئر سے ای ای می جی کے ای ای مار سی کے پلیئرز نے ہمیں اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ ہماری عمر تھی چھ سال سات سال وہ دیکھتے تھے کہ ایک بچہ روز آ رہا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے پریکٹس میں دیکھتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ اچھا گولتوار پور ڈیز ایون دی ٹیمز یوز تو واک فرم ریڈ فورٹ تو دی پلیئر گراؤنڈ تو ہم ان کے ساتھ واک کر کے جاتے تھے بڑی شان کے ساتھ تو دیٹس وہ ایک بڑی اچھی میموری ہے اچھا پھر یہ تو بعد میں خیر ہوا کہ جب کسی ناٹک میں بھی یا ناٹکوں میں آپ نے حصہ لیا اور کہتے ہیں کہ آپ اکبر کی رول میں بھی آئے لیکن کیا چھٹپن میں چاہے وہ سین کولمبا کی پڑھائی کے زمانے میں یا بعد میں سین سٹیفنس میں مطلب سکول سے سین سٹیفنس میں میں نے بہت ڈراما کیا کیا شیخ سپیئر کے کئی پلیس کیے کئی ڈریکٹ بھی کیے اور اس کے بعد جب کولیج چھوٹا تو پھر تھیرٹر چھوٹ گیا پھر یہ مزاقیہ طور پہ میں نے اکبر کر وہ لیکچولی ایکسپٹ کیا تھا جب میں جامعہ میں تھا اور بلکہ لوگوں نے کہا بھی بھائی بائیس چانسلر ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ ایک ہمارے جو دوست ہیں قریشی صاحب اس وائی قریشی چیف اریکشن کمیشنر تھے تو ان کے بڑے بھائیں ہیں عزیز قریشی صاحب وہ ہمارے دوستوں فوٹبالر بھی تھے وہ تو انڈیا کے لیے کھیلیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک ڈراما کر رہا ہوں اور آپ کی داڑی باری ماشاءاللہ بختمدہ ہے تو آپ اکبر کا رول کریں تو اٹھ او اے لک ایکچولی ایک نون سیریسلی میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک کریں گے اگلے دن عزیز بھائی نے وہ سکرپ بھیج دی وہ ڈراما ہو گیا دلی میں بھی ہوا ہم نے کلکتے میں بھی کیا تو خیر یہ سب جب آپ نے کیا ہوگا تو دوست احباب تو کہ یہ دل جوئی میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا کیا اچھا کیا خود آپ کو کیسا لگا کہ کیسا کیا بہت برا کیا اچھا نہیں کیا ڈائلوگ بھول جاتا تھا اور عزیز صاحب نے تو بعد میں کہا مجھے کہ یار میری پریشانی ہو گئی کیونکہ ایک تو دیکھیں تھوڑا سا کم سنتا ہوں تو وہ کیوں بھی نہیں سننا ہی دیتا تھا ٹھیک سے تو اس لیے اس میں بہت غلطیاں کی لیکن سٹیج پہ ناٹک کا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور یہ کوئی پروفیشنل تو تھا نہیں تو ایک ایمیچور پرفارمنس تھا لیکن کلکتے میں لوگوں نے بہت پسند کیا اس کی مجھے کافی حیرت ہوئی اور دو دن ہم نے شو کیا اور دو دن پیکٹ تھا اچھا میری یہ بڑی دلچسپی اس بات میں رہتی ہے کہ بچے جو گھر میں رہتے ہیں پل رہے ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر جاتے ہیں پھر وہ گھر واپس آتے ہیں تو گھر واپس بار بار لوٹ کر آنے کا اٹریکشن آپ کے لیے گھر میں کیا رہا کہ گھر سے نکلے دوستوں کے ساتھ گھومے ٹہلے اچھا تھوڑا اور ڈیلے ہو گیا تھوڑا لیکن پھر لوٹ کر گھر آئے تو گھر میں کونسی ایسی چیز ایک اٹریکشن یا کہ یہ کہ ایک سکون اس کے دیکھئے دو فیزز میں آپ کو بتاؤں ایک فیز تو وہ تھا کہ جب ہم سکول میں تھے اور شام کو گھر آنا لازمی تھا کیونکہ ایک ہمارے والد اور والدہ کا قاعدہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ ساتھ کھانا کھاتے تھے تو جو بھی ہو لیکن شام کو ساڑھے ساتھ بجے آکے نہا دھوکے پھر آٹھ بجے کھانے کا ایک سسٹم تھا اور ہمارے گھر میں ہمارے والد اور والدہ کا بہت بڑا بیٹروم تھا جس میں ہم لوگ سب پھر بیٹھا کرتے تھے اور نو بجے کی نیوز آیا کرتی تھی انگلیش نیوز ملویل ڈی ملو پڑھا کرتے تھے لوتی کا رتنم پڑھا کرتی تھی تو ہمارے لئے یہ ضروری تھا کہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے انگلیش نیوز سنیں اور پھر ساڑے نو بجے ہم لوگ کسا گھ لیتے تھے تو دیر وز ای ہوج اٹریکشن کہ اپنی والدین کے ساتھ وہ شام دیکھ وز کمپلسری لیکن جب سروس شروع ہوئی تو ایک مگنٹک اٹریکشن تھا گھر میں میرے والد کا تو انتقال ہو گیا جس سال میں نے سروس جوائن کی نائنٹین سیونٹی تھری میں بلکہ جس جس مہینے میں نے جوائن کی اس کے ایک مہینے بعد ہی وہ چلے گئے لیکن میری والدہ تھی شی وز ای ویری میگنٹک پرسنیلیٹی تو جب بھی موقع ملتا تھا میں گھر آکے تین دن چار دن کی شٹی کے لیے آتا تھا مدھے پردیش کا آرڈر تھا میرا آئے اس میں تو زیادہ دور بھی نہیں تھا تو ایز ای بیچلر بھی اور جب ہماری شادی ہوئی اس کے بعد بھی جب بھی موقع ملا بلکہ گھر کا اٹریکشن تو یہ کہ میں ولایت میں تھا بہت سال اور دو ہزار آٹھ میں اس سممانے میں آکسورڈ میں پڑھا رہا تھا کہ میری والدہ نے مجھے فون کیا کہ بھئے اب پندرہ سال ہندوستان سے باہر ہو اب واپس آجوں تو بلکہ بینہ سوچے سمجھے ہم نے اپنا استیفہ دے دیا اور واپس آگئے ہیں اس وقت جب میں آیا تھا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی یہاں آکے قرائے کا گھر لیا اور اس کے بعد پھر جامعہ میں کام رکھ گیا آج اب بیچ بیچ میں والدہ کا ذکر آ رہا ہے اور اب اپنی والدہ کو ابھی آپ نے کہا کہ وہ ایک میگنیٹک پرستان کچھ ہمیں بتائیے اپنی والدہ کچھ سپیسیفک ٹریٹس اور ان کی خصوصیات جو آپ کو بہت کھینچتی ہیں بہت ہی ریمارکبل لیڈی تھی ان کی تربیہ تو کونمنٹیم ہوئی تھی تو انگلزی بیک گراؤنڈ تھا لیکن شادی کے بعد انہوں نے اردو اور عربی پڑھی اور جب میں بڑا ہو رہا تھا بلکہ پانچ یا چھ سال بعد یہ مذاق اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ پانچ یا چھ سال کی عمر تک وہ مجھے غالب کا دیوان یاد بلا چکی تھی مجھے بالکل مشک ہو چکا تھا اور ہمارے گھر میں کھیل ہوتا تھا ان کا اور میرے بیچ میں کہ وہ ایک لائن بولیں تو اس کا مصرہ میں کمپلیٹ کروں یا میں اگر کمرے میں گھسا اور میں نے ایک لائن بولی تو مصرہ کو کمپلیٹ کرتی تھی تو اقبال اور غالب یہ چلتا تھا ان کے ساتھ انہوں نے بعد میں چار والیوم لکھی ہیں اپنے غزل کی کولیات ہیں پوری یہ شفی بھی ہیں لیٹر یرز میں سیونٹی کی ایج کے بعد تو ان کا ایک ہی پروفیشن تھا کہ وہ ساتھ اٹھ گھنٹے تو عبادت چلتی تھی اور باقی دریہ گنچ کی غریب وہ عورتیں ان کو سراؤنڈ کر لیتی تھی بلکل تو وہ جو انداد بنتی تھی وہ کرتی تھی بلکہ ہم یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں بے خوب بنتی ہیں کہ جو بھی آپ کو کچھ کہتا ہے اعمال دیتی ہیں اور پھر دیتی ہیں تو ان کو ان سے خوشی ملتی تھی اور وہ سلسلہ ان کا چلاح ابھی چار سال پہلے ان کا انتقال ہوا نائنٹی سکس کی ایج میں تو یہاں پر ان کا نام بھی درج کیجئے اور اگر ان کی لکھی ہوئی کچھ ان کی قلیات میں سے کوئی اگر دو لائنیں نہیں وہ تو مجھے یاد نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے پھر بھی ان کا نام لیکن ان کا نام رزیہ تھا رزیہ سلطان اور دلی آ گئیں سولہ سال کی عمر میں اور پھر نائنٹی سکس تک جس گھر میں شادی ہو کے آئیں تھی اسی گھر سے وہ گئیں اس گھر کی بہت کہانیاں ہیں اسی گھر میں انہوں نے ہندوستان کا پارٹیشن دیکھا اسی گھر میں ان کے بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اسی گھر میں ان کے پوتی پوتیاں ہوئیں تو ایس ای ریمارکبل جنی آف ون ہاؤس تو ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ انیس سو تیہتر میں آپ سیبل سرویسز میں آئے اور میرا خیال ہے نائنٹی نائن میں آپ نے چھوڑ دیا میں نے ایکچولی میرا سیلیکشن ہو گیا تھا ایشن ڈیولپمنٹ بینک میں نائنٹین نائنٹی فائیو میں لیکن چھوڑنا ضروری نہیں تھا کیونکہ میں ڈیوٹیشن لے سکتا تھا تو نائنٹی نائن میں میرے کو اوکسورڈ سے آفر آیا پڑھانے کا تو میں نے ایشن ڈیولپمنٹ بینک جو مانیلا میں ہے ان سے چھوٹی لے لی اور میں اوکسورڈ چلا گیا تب میں نے ریالائز کیا کہ اب اتنا گیپ ہو گیا تو میں سرویس میں کیا واپس آگا تب میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا جس کو والنٹری ریٹائرمنٹ کہتے ہیں کیونکہ تب تک پچی چھبیس سال ہو چکے ستائیس سال ہو چکے تھے تو پھر ٹو تھاؤوزن ٹو میں ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ واپس آ جائیے کیونکہ افغانستان آزاد ہو گیا تھا طالبان سے اور اس زمانے میں میری فیلد تھی آئل ان گیس تو انہوں نے مجھے ڈیریکٹر بنا دیا آئل ان گیس ری سٹرکچرنگ کا افغانستان کے لیے تو کابل میں ہم نے جو ان کا ڈیسٹرائیڈ گیس انفرسٹرکچر تھا وہ تیار کیا اور تین سال میں وہ وہاں نے نیچرل گیس کا پلان بنایا ان کا پاور سٹرکچر ٹھیک کیا اور تین سال کے بعد جب وہ ہو گیا تو پھر ہم نے کہا کہ ساہب اجازت دے دیجے ہم واپس آکسورد چلے جاتے ہیں تب میں نے ایشن ڈیولپمنٹ بینک سے استیفہ دے دیا اور آکسورد واپس چلے گیا تو یہ خاص طور پر یہ جو پچیس چھبیس برس کا آپ کا بطور سیول سارونٹ جو تجربہ رہا اگر اس کو اس کے بہت ساری نیٹیگریٹیز پہ تو ہم بات کرنے کا وقت یہاں نہیں ہوگا لیکن یہ جو پچیس چھبیس برس آپ کے بطور سیول سارونٹ گزرے اس کو آپ کیسے سمرائز کرتے ہیں اس تجربے کو کہ کیا یہ ایک طرح سے جو جو ڈیس پرززٹ جو نیشن کے ایک بڑی آبادی ہے اس میں پاور کے ساتھ ایک پارٹنر ان کرائم جیسی چیز ہوتی ہے ہے آپ کے کیس میں مطلب اگر آپ دیکھیں تو کہ اگر آپ ایک ڈیموکرسی میں بھی بہت ساری ایک بڑی آبادی کونٹینووسلی ڈیس پرزز ہوتی جاتی ہے اور اس میں یہ جو پاور کا جو اوپر کا سٹرکچر ہے اور اس میں بیورکرسی یہ اس میں اپنی جگہ دیکھتے ہوئے آپ کیسے سمرائز کرتے ہیں میں اس کو دو باتیں بتاؤں آپ کو ایک کہ اگر مجھے زندگی جینے کا دوبارہ موقع ملے تو میں پھر آئی ایس چنوں اس سے بہتر سرویس میرا خیال ہندوستان میں نہیں ہے کیونکہ بہت جلدی ہی مطلب میں نے سرویس جوائن کی تھی میں اکیس سال کی میری عمر تھی تو بائیس تئیس سال کی عمر میں جو آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے فیلڈ میں جس زمانے میں ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا تو اس زمانے میں تو کیمپ لگتے تھے تو آپ گھوڑے پہ جاتے تھے اور کیمپ لگتے تھے اور وہاں کیسز کا ڈسپوزل ہوتا تھا تو ایک عجیب اور غریب موقع تھا غریب لوگوں میں بات کرنے کا مدد کرنے کا ایک یونیک سائٹسفیکشن تھا میں چھ سات سال پھر کلیکٹر رہا اور اگین ویسا تجربہ دنیا میں کسی ڈوکری میں مل نہیں سکتا ہم نے بھوپال گیس ٹرائجیڈی دیکھی ہم نے کمینل دنگے دیکھے ہم نے فلٹ سیچویشن دیکھی ہم نے سٹوڈنٹس ایجیٹیشن دیکھے ایک میرے کریئر میں میں سمجھتا ہوں ڈارک سپوٹ ہے اور وہ ہے نائنٹین سیونٹی فائف کی امرجنسی کیونکہ میں سروس میں آ چکا تھا اور میں فیلڈ میں ایز ڈی ام تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اُس زمانے میں ہم لوگ کا پورا پارٹیسپیشن تھا یہ نظبندی پروگرام میں وغیرہ وغیرہ وہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میری ایک سروس کا ایک ڈارک سپوٹ ہے لیکن اس کے علاوہ تو ایسا کوئی نہیں ہے جس سے مجھے پرائیڈ نہ ہو اور جو مجھے موقع ملا کام کرنے کا جیسے کہ جب میں نے کلیکٹری ختم کی تو مجھے اسٹیٹ نے مینجنگ ڈیریکٹر بنا دیا تھا مدی پردیش آئل سیڈز فیڈریشن کا تو سویہ بین کا ہندوستان کا سب سے بڑا پروگرام ہم نے مدی پردیش میں شروع کیا اور آج مدی پردیش سویہ بین پرڈکشن میں مطلب ہندوستان چین کا مقابلہ کر رہا ہے پھر سروس میں مجھے مینجنگ ڈیریکٹر میں بنا مدی پردیش فیننشل کارپریشن کا جہاں انڈسٹری کو انداد کرنے کا موقع ملا اور اس کو ری جنریٹ کرنے کا موقع ملا چھوٹی انڈسٹری کو میڈیم سکیل انڈسٹری کو ہم بہت انداد کیا اور پھر میں پیٹرولیم منسٹری میں آیا سٹیل ڈپارٹمنٹ میں آیا پیٹرولیم منسٹری میں اس زمانے میں ہندوستان آپ کو یاد ہوگا سے 93 میں بہت بری حالت تھی مالی حالت تھی ہماری 91 میں سونا ونا گروی ہو رہا تھا تو پوری فیلڈ کو ہم نے اوپن کیا جو صرف گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی پرائیویٹ سیکٹر آیا اور ایک نیا آیام پیٹرولیم سیکٹر کو دینے کا موقع ملا تو بہت ہی سیٹسفائنگ پیریڈ ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ایک لوگوں کو امپریشن ہوتا ہے کہ آپ ایک پاور سٹرکچر میں آپ اوپر بیٹھے ہیں تو میرا عرفان صاحب اس میں کہنا یہ ہے کہ کوئی افسر کانسٹیٹوشن اور قانون کے دائرے کے باہر کام کر نہیں سکتا اگر وہ کام کرے گا تو وہ بے ایمان ہے اور ہم نے اوٹھ لیا ہے کانسٹیٹوشن کی بہبودی کے لیے اور کانسٹیٹوشن کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور جب ہم کانسٹیٹوشن پہ اوٹھ لیتے ہیں تو نہ پھر ہم ہندو رہتے ہیں نہ مسلمان رہتے ہیں نہ کرسچن رہتے ہیں کانسٹیٹوشن ہماری بائیبل اور گیتہ بن جاتا ہے تو اس کو ہم نے ساتھ رکھے کام کیا ہے اور کافی سنسیرلی کام کیا ہے جی تو اب اس حصے میں بات چیت کے ہم آپ سے یہ جو آپ کا آکسفورد میں پڑھانے والا جو آپ کا بطور ایکڈمیشن جو کریئر ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا سیبل سروس چھوڑ کر نیچرلی آپ کو ایکڈمکس کی طرف ہی جانا تھا یا کچھ کوئنسیڈنسز ہوئے ایسے کہ آپ پھر یہ جو ایشن ڈیولیپنٹ بینک چھوڑ کر پھر اتھر گئے ایرفان صاحب پوری زندگی کوئنسیڈنسز کی ہے اپنی جی میں تو ایک بینک کی طرف سے ایک سیمینار میں قطار گیا تھا دوہا اور وہاں مجھے آکسفورد میں ایک بڑا بوٹیک انسٹیٹوٹ ہے آکسفورد انسٹیٹوٹ فر انجی سٹیڈیز بہت اس کا نام ہے اور وہ پیٹرولیم میں اور آئل این گیس میں بہت کام کرتے ہیں تو وہاں ان کے ڈیریکٹر تھے بہت ان کا نامی گرامی شخص تھے ایجپشن روبرٹ میبرو وہ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے یہاں بہت فیل کا ایکسفیرینس لے لیا ہے تو اس کو آپ اتنا ٹرانسمنٹ کیوں نہیں کرتے ینگ سٹوڈنس کو کہ وہ سیکھیں آپ سے کچھ تجربے سے کیونکہ میں ایکیڈیمک تو ہوں نہیں لیکن پریکٹیکل تجربہ بہت ہے افغانستان کا ری سٹرکچر کیا تھا پورا ہندوستان میں سیکٹر کو اپن کیا تھا تو وہ اچھا لگا ایڈیا اور میں نے کہا کہ ایڈی وی نے مجھے چھٹی دے دی تو ہم آکسورٹ چلے گئے اور وہ تجربہ بڑا یونیک تھا کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر ان بچوں کو پڑھاتے تھے جو پی ایش ڈی کی تیاری کر رہے تھے یا پی ایش ڈی میں تھے تو ذہین بچے اور جس کو کہتے ہیں آپ مچور سٹوڈنٹس کیونکہ اسب کی عمرت پچی چھبیس ستہہیس تیس سال کی تھی یہ پی ایش ڈی کرتے ہیں ان کو نوکریاں ملی اور ہماری خاص بات یہ تھی کہ بچے نے پی ایش ڈی کی نہیں کہ اس کو ورلڈ بینک میں اور یونائٹڈ نیشن میں اور کسی اچھی کمپنی میں بی پی ہے اور سٹیٹ آئل ہے ان میں نوکریاں مل جاتی تھی تو بہت اچھا لگا تین سال وہ رہے لیکن پھر بینک نے کہا کہ واپس آئیے تو میں واپس چلا گیا اور جب کام پورا ہوا تو پھر یہ ہوا کہ واپس وکفٹ چلا جائے تو میں واپس چلا گیا اچھا اور یہ جو پویٹری سے آپ کا جو پیار آپ خود بھی بار بار کہتے ہیں کہ وہ تو ماں کی وجہ سے گھر کی وجہ سے لیکن پھر کہاں سے یہ آیا ہوگا ذہن میں کہ اس کو تھوڑا اور ریگرسلی پرسجو کیا جائے اور بے شک وہ کسی کتاب کی شکل میں یا کسی کلمنیٹ کرے کہیں جا کر ایک شوق ہونا ایک چیز ہے لیکن اس میں ایک تھوڑا سالیڈ کانٹریبیوشن کی طرح میرے گھر میں آپ کی کتابیں دیکھ رہے ہیں اس میں کم سے کم میرے پاس ایک ہزار کتابیں پویٹری پہ ہیں اور سرویس کا دوران ہمیشہ پویٹری میں پڑھتا رہا ہوں اور ایک شوق تھا غالب کا ست سے زیادہ شوق تھا غالب کی ایک میسٹیک ہے غالب میری نظر میں ایک ولی ہے غالب میری نظر میں ایک بہت بڑے فیلسفر ہیں تو ان کو پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا اور میں نے پڑھا ایڈوانٹیج میرا یہ تھا کہ میری والدہ نے مجھے مشکرا دیا تھا وہ میں کچھ بھول گیا تھا لیکن کچھ یاد آجاتا تھا تو جب میں جامیہ آیا اور ہمارے سیکٹری صاحب تھے زفر حاشمی میں نے ان سے کہا کہ زفر میاں یہ بڑے دن سے اچھا ہے کہ غالب سیریسلی پڑھا جائے تو زفر صاحب نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں استاد ڈھونڈتا ہوں اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ہٹ تھے خالد محمود صاحب ہو آئے اور انہوں نے کہا کہ ساب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو بس دس سال مملگوں نے کام کیا سمجھتی ہے دو ہزار نو سے لے کے اور دو ہزار بیس تک دو ہزار سولہ میں ہم نے ترجمہ اس کا ترجمہ شروع کیا چار پہ سال میں وہ ترجمہ ہوا تو اب یہی بس کہانی ہے خیریت بہت آپ نے جلدی جمپ کر کے بتا دیا لیکن یہ کتاب ظاہر ہے کہ دس بارہ سال میں دس گیارہ سال لگے ہیں دس گیارہ سال میں بن کر تیار ہوئی اور اس ترجمہ کے دوران کیا کیا آپ ہر بار کہ کچھ پکڑ لیا ہے پھر وہ کچھ چھوٹ جاتا ہے پھر کچھ پکڑ لیا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ تو غالب کو سمجھ پانا بھی ایک ایک بہت پیچیدہ کام ہے جب تک آپ کچھ سمجھتے ہیں وہ کچھ اور آگے بدل جاتا ہے تو آپ ان دس بارہ گیارہ برسوں میں اس کو پکڑنے کی جو کوشش اس کا تجربہ بتائیے بہت سٹرگل تھا بہت سٹرگل تھا کیونکہ وہ زمانے میں جامعہ میں بھی کام کر رہا تھا فل فلش کام تھا اور پھر میں دلی سرکار میں ملاجمت کر رہا تھا تو وہ زمانے میں بہت کام تھا تو شام کو ہی رات کو ہی پڑھنے کا موقع ملتا تھا زیادہ تر لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو پہلا غالب کا شیر ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی ہے تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا اس کا ترجمہ میں نہیں کروایا اور تین چار مہینے اسی پہ میری سٹرگل رہی ایک سٹیج تو یہ آئی کہ آپ چھوڑ دیا جائے کیونکہ پہلا شیری اگر آپ مکمل نہیں کر سکتے تو کیا ترجمہ کروگے یہ تو دو سو پہنٹیس ہیں دو سو پہنٹیس غزلیں ہیں شیر نہیں تو لیکن پھر بات سمجھیں آئی کہ وہ ایک شیر ہے جو ایمپوسیبل ہے باقی سب ایمپوسیبل نہیں بلکل لیکن لیکن to say in english it is impossible to get the nuances of sophisticated urdu in english دونوں زبانے historical perspective میں نہیں ہیں انگریزی لیٹن سے نکلی وہ بہت پرانی زبان ہے یہ اس میں فرسی کا بہت influence ہے نئی زبان ہے لیکن ان میں نوانسز بہت ہیں اور یہ نوانسز پکڑنے میں بہت ہی محنت لگتی ہے اب یہ غالب کا وہ شیر کہ میں ادم سے بھی پرے ہوں ورنہ غافل بارہا میری آہے آتشی سے بالے انکہ چل گیا میں ادم سے بھی پرے ہیں میں ادم سے بھی پرے ہیں میں ادم سے بھی پرے ہیں ورنہ غافل بارہا ایلس یو اگنرینٹ میری آہے آتشی سے میری جو آہے میری فیری بریتھ اس سے بالے انکہ جل گیا انکہ is a mythical bird it doesn't exist اور برڈ کے تو بالے نہیں ہوتے ہیں برڈ کے تو فیدر ہوتے ہیں لیکن غالے دیکھ رہے ہیں بالے انکہ جل گیا تو اب ان کی کیا انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے کیا میننگز آپ نکال لیں گے اس کو انگریزی میں کیا لکھیں گے میں آپ کو ایک اور شیر بتاتا ہوں جو almost impossible ہے translate کرنے کے لئے وہ سمجھنا ہی impossible ہے اب یہ اچھا آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا یہ کہ غالب کسی کے یہاں جب گئے تو اس نے کہا کہ بھائی اب تو تم نے پڑھ دیا لیکن اب اردو میں پڑھ دو تو ان اشاروں کا انگریزی میں ترجمے کی struggle لیکن پھر یہ ہوا کہ میری تینوں بیٹیوں نے اسے بہت مدد کی کیونکہ وہ بھی ڈیزگسٹ ہو گئی تھی کہ یہ تو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور یہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے کتاب تو پھر یہ بیٹھنا شروع ہوا کہ دکشنری لی جائے اردوی کے لغات جو ہے وہ اتنی helpful نہیں ہوتی کیونکہ correct word ڈھوننا ہی بڑا مشکل ہے لیکن اب ہمیں ایک ہمارے دوست ہیں آئی ایس آفیسر ہیں مدفردیش میں منہور کیشوف صاحب انہوں نے مجھے کتاب بھیجی بڑے اچھی ٹرانسلیشنز کی اردو ٹو ہندی ٹو انگلیش اس سے ہمیں بہت امداد ملی پھر گوگل سے ہمیں بہت امداد ملی گوگل میں جو ترجمے ہیں اور بعد میں میں نے ڈسکور کیا کہ آپ کی ریختہ میں بڑے اچھے ترجمے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ملا کے وہ ترجمہ مکمل ہوا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آج جب میں یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں اور یہ اس کے پانچ سو سات سو پیج دیکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ کیا جنون تھا کیا پاغل پن تھا کہ یہ 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 ایکسپٹ کیا میں نے کہ یہ میں کر پا ہوں گا تو چونکہ کتاب یہاں رکھی ہے آپ کچھ اشار اس میں سے دیکھتے ہوئے اس کے ترجمہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک دو ایک ضرور اس سے بہتر تو موقع ہے ہی نہیں کہ آپ بھی فس گئے اور دیکھنے والا بھی فس گیا نہیں لیکن آپ ٹھیک کہتے ہیں وہ جو پہلا شیر ہے جی پہلے شیر کا ہی میں نے وہ اس میں جو پیٹیشن آپ نے لکھا مجھے تو بھائی کھٹکا مطلب جسے کہتے ہیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت وربیٹم جیسے وربیٹم پوری کتاب اسا اس لیے اور میں نے لکھا ہے اپنے فور ورڈ میں کہ میں غالب کا انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا ہوں اگر میں انٹرپریٹیشن کروں گا تو ہر ٹرانسلیشن کے ساتھ مجھے چار لائنیں اور لکھنے پڑیں گی تو یہ کتاب ڈکشنری بن جائے گی اور جب ہم نے ریختہ کو یہ دیا کہ صاحب آپ اس کو کر دیجئے تو انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ آپ ڈکشنری بیچ رہے ہیں یا کتاب بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے نہیں کیا میں یہ آپ کو پڑھتا ہوں غالب کا بہت مشہور اور بہت ان کا فیورٹ غزل تھی ذکر اس پری وشکا اور پھر بیاں اپنا بن گیا رقیب آخر تھا جو رازدان اپنا تانسلیشن بھی کروں جی ضرور speaking of that beautiful one and my inimitable style who was once a friend has now become a rival میں وہ کیوں بہت پیتے بز میں غیر میں یا رب آج ہی ہوا منزور ان کو ان تہاعتنا why does she drink so much in the stranger's company oh lord why did she decide to test her resolve just today منزار اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے ارش سے ادھر ہوتا کاش کے مکاعتنا a vision for a higher place I could have envisioned how I wish my home was at a place beyond heaven دے وہ جس قدر ذلت ہم حسی میں تالیں گے بارے آشنا نکلا ان کا پاس وہاں اپنا how much she insults me I will ignore it with a laugh the guard at her door happened to be a friend درد دل دل لکھو کب تک جاؤں ان کو دکھلا دوں انگلیاں فغار اپنی خامہوں چکاں اپنا how long do I write of the pain in my heart let me go and show her my wounded fingers my pen dripping blood ہم کہاں کے دانہ تھے کس ہنر میں یکتہ تھے بے سبب ہوا غالد تشمن آسمہ ماں where did I have the intellect in what skill was I busy for no reason غالد then fate conspired against me کوئی اور غزلہ پڑھنا چاہیں گے اس کے علاوہ حکوم کرے جی ضرور آپ تو آپ تو ایک زبردستی کا آرڈینس مجھے مل گئے سلی یہ پہلا ہی نظم پڑھیں جب اتنی مشکل ہے جی which to tell you the truth I have struggled and struggled اور میں نے ایڈمیڈ بھی کیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں جب میں نے اس کا فور ورڈ کا ذکر کیا ان سے گلزار صاحب سے لکھنے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں آپ نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے میں خوش ہو گیا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا against whose playful writings can an image petition for made of paper is the attire of each image یہ ایران کے بادشاہوں کے زمانے میں لوگ کاغذ کے کپڑے ان کے سامنے پہن کے جائے گا تو وہ imagery غالد نے نکالی ہے کاغ کاغے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا ask not of the hardships of life or its loneliness labor from dawn to dusk is bringing forth a channel of milk یہ جو فرہاد گئے تھے کھودنے کے لیے کہ دور نکال کے لائیں گے جذبے جذبے وہ اختیار شوخ دیکھا چاہیے سینے شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا beyond behold my unmatched passion for love it's like the scimitar unfurled unfurled from its sheet آگہی دامی شنیدن آگہی دامی شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدہ انقاہ اپنے عالم تقریر کا how wide the web of knowledge has stretched its wings to understand my words is to understand the concept of a mythical word بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زہر پا بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زہر پا موہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا even in bondage غالب my feet seem to be on fire the sparks are like singed hair on the chains that bind me کیا بات بہت خوبصورت یہ ہے زر جی تو اب یہاں ہم آپ سے یہ ضرور پوچھیں کہ غالب پہ بہت سا کام پہلے بھی ہو چکا ہے آگے بھی ہوگا جو آپ کی نظر سے جو چیزیں گزری اس میں آپ کن کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ ہاں وہ ایک ایسا کام جس سے آپ کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے لوگوں کو پڑھنا چاہیے ایک طرح کا ہم اپنے دیکھنے والوں کیلئے آپ کی طرف سے ایک ریکمینڈیشن کی طرح ریکمینڈیشن ٹو انڈسٹینڈ غالب غالب یس یہ تو آپ نے بہت پہچیدہ سوال کر دیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اردو اور فارسی سیکھنی چاہیے میں آپ کو اپنا ایک قصہ سنا دوں کیونکہ میں اتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں اردو اور فارسی سیکھ لیجے کہ کئی سال پہلے میں نے حضرت امیر خسرو پہ ریسرچ کرنی چاہیی تھی میں اس زمانے میں انگلنڈ میں تھا تو میں آیا علیگر یونیورسٹی میں جو مولانا آزاد لائیوری ہے وہاں لوگوں نے کہا کہ بہت میٹیریل ملے گا وہاں پروفیسر ارفان حبیب ملے مجھے وہ تو ڈوین ہے میں ان سے ملا اور میں نے کہا سر وہ خسرو پڑھنا ہے تو کہنے کے میاں فارسی جانتے ہو میں نے کہا نہیں سب فارسی تو نہیں کہنے کے پہلے فارسی پڑھئے پھر خسرو پڑھئے گا تو غالب سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے آپ کو اچھی اردو اور بے سم فارسی آنی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو غالب کو اریجنل میں خود پڑھنا ہوگا اور اریجنل میں پڑھنے کے بعد جیسے ہم یوگ میں اور ہندوستان میں کہتے ہیں کہ آپ کو ایک گروہ کی ضربت ہے آپ ششہ بن کے کام کریں تو میری خوشکے سمجھتی تھی مجھے خالد محمود صاحب ملے اس لیے آپ کو ایک اچھا گروہ ڈھوننا پڑے گا تو آپ پڑھیں اور پھر وہ گروہ اتنا اتنا عالم ہو کہ وہ غالب کو سمجھ سکے ہوں اور غالب کو پڑھ سکے ہوں آئی آئی ریلی ڈونٹ نو کہ کہ کتنے لوگ ہیں جو غالب کو ان ڈیفت آج سمجھتے ہیں پھر دیکھیں گے آپ کے غالب پر نہ صرف کتابیں بلکہ آئی فلمیں آئی یا ان کی آئی غزلوں کو آئی گانا آئی چاہے وہ آئی پاپولر غزل سنگرز ہوں یا جو تھوڑے سیمی کلاسیکل آئی سنگرز ہوں بہت سے لوگوں نے غالب کو گایا اور آگے بھی گائیں گے آئی آپ کی نظر میں سب سے آئی کنونسنگ ڈھنگ سے کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ بس سیگل نہیں جو گایا سیگل اور بیگا کندلال سیگل کا نکتہ چی ہیں ہمیں دل جس کو سنائے نہ بنے آپ ایسا سن نہیں سکتے دنیا میں نہیں ملے گا سیگل جب غالب کو گاتے ہیں تو غالب کی آتما میں خوش جاتا ہے لوگ کہتے تھے کہ غالب بادہ نشینی کا شوق کرتے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیگل صاحب بھی ایک جنون میں ایک موڈ میں بادہ نشینی کے دور میں وہ گایا کرتے تھے اور پھر بیگا مختر بہت ہی بہت ہی فیلنگ کے ساتھ انہوں نے گایا ہے باقی تو بہت لوگ انہیں گایا ہے فلموں میں بہت سرعیہ کے پاپلر گانے ہیں لیکن سیگل صاحب کا درد وہ سوز وہ ساز اور کہیں نہیں ملتا تو نجیب صاحب ہم لوگ بات چیت کے بلکل آخری حصے میں پہنچنے والے ہیں ہم کو بتائیے کہ یہ جو زندگی سیویل سروس سے لے کر اکیڈمک سے لے کر اور ابھی فیل حال پڑھنے لکھنے میں جو گزر رہی ہے اور جو آپ سے باہر جو دنیا بدل رہی ہے جس میں ایک طرح کا ادرائیزیشن ہر ہو سکتا ہے کہ اس کی ہیٹ آپ تک نہیں پہنچتی ہو کیونکہ آپ ایک تھوڑے پریولیزڈ اور ایک قدر امپاورڈ زندگی جی رہے ہیں لیکن جو دنیا آپ کے باہر بدل رہی ہے وہ ایسی تو شاید سوچی نہیں تھی کہ جس ہندوستان میں میں پیدا ہوا تھا وہ شاید آج کا ہندوستان نہیں ہے یا بدل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ نے ادرائیزیشن جو شبد یوز کیا یہ بڑا تکلیف دے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے دھرموں میں لوگوں میں ویچاردھاروں میں ایک اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے اور ایک جو جنگویسٹک نیشنلزم کی طرف یہ زور ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے ملک کے لیے مفید نہیں ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے بہت سی لبرل آوازیں ہیں آج بھی ہیں اور وہ لبرل آوازیں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں ان کو دوانے کی کوشش کی گئی آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو گرستار کیا گیا ان پر یو آپا لگایا گیا لیکن آوازیں بند نہیں ہوتی کیونکہ یہ 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 انسانی فطرت نہیں ہے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ تو ایک سٹیج کے بعد یہ ممکن نہیں ہے ہندوستان میں پچیس 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 کروڑ مائنورٹی ہے ایک سو پچاس ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی میں پچیس کروڑ مائنورٹی ہے جس کو سبڈیو نہیں کیا جا سکتا اور اس میں سنجیدہ لوگ ہیں اس میں سائنٹس ہیں اس میں سیبل سربنٹس ہیں دوسری طرف ایک وحلو اور بھی ہے کہ پچھلے چالیس پچاس سالوں میں ہماری مائنورٹیز میں خاص کر مسلمانوں میں جو جو علم پانا تھا جو ایڈوکیشن مانی تھی اس طرف وہ نہیں پڑھے اور اگر قوم میں ایک ریلیجیس طبقے کا انفلونس بڑھے گا تو پھر وہ قوم ترقی نہیں کرتے دیکھئے قوم کی ترقی کے لیے تین یا چار چیزیں بہت ضروری ہیں ایک علم دوسرا آسودہ ہونا تیسرا لیڈرشپ ہونا ہندوستان کے مسلمانوں میں نہ علم ہیں نہ آسودہ ہیں اور نا لیڈرشپ ہیں اور آج جب لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو مسلمان غیر مسلمانوں میں ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو اپنی لیڈرشپ سنسبل سیکولر لیڈرشپ پیدا کرنی ہوگی آپ کے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا آپ کے اپنے بچوں کو کانسٹیٹوشن سے واقف کرنا پڑے گا آپ کے اپنے بچوں کو سائنس اور میتھمیٹکس پڑھانی پڑے گی مجھے مدرسے سے کوئی اختراف نہیں لیکن بچے کو جھوم جھوم کے قرآن شریف پڑھانا اور اور کچھ نہ پڑھانا یہ قوم کی بہبودی کے لیے مفید نہیں کو زندگی شم علی در پہ کھڑی ہے یارو تو یہ جو زندگی شم علی در پہ کھڑی ہے اس کو آپ کو اپنانا پڑے گا یہ شم علی ہے اس کو اجاگر کرنا پڑے گا تو ایک طرف سے خوف کے محول میں دب کے بیٹھ جانا یہ بھی اوچت نہیں ہے اس کا اس کی مخالفت کرنی پڑے گی اور دوسری طرف میں نے یہ چیز کئی لیڈروں سے کہی کہ دیکھیں ہندوستان میں جو ہندوستان کی ہندو برادر ہیں وہ مسلمان کرشن اور سکھوں کے بڑے بھائی ہیں اور ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آپ کے بڑے بھائی ہیں آپ کی تو جو آپ نے سوال کیا کہ ایک پریشانی ہے برادر حالات پہ لیکن میں ایک افٹیمسٹ ہوں میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہر پیریٹ کا دور ہوتا ہے ہسٹری کا دور ہوتا ہے میں یہ حیات اگزامپل نہیں دینا چاہتا کہ سب ہٹلر اتنے دن میں چلا گیا اور یہ سب غلط اگزامپل مگر ہسٹری کا ہر دور نکل جاتا ہے شام ہے اور شام ختم ہوتی ہے فیض صاحب نے کہ یہ داغ داغ جالہ یہ شب گزید سہر انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں وہ صحیح بات ہے کہ جس کا انتظار تھا شاید یہ وہ سہر نہیں ہے لیکن وہ سہر تو آئے گی وہ صبح کبھی تو آئے گی تو یہ ہمیں پورا اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس کا قائل ہوں اور میرے بچے اس کے قائل ہیں میرے بچے موڈرن ہندوستانی ہیں سیکولر ہندوستانی ہیں انہوں نے اسی ملک میں تربیت حاصل کی ہے اور وہ کانفیڈنٹ ہندوستانی ہیں تو یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں بار بار آپ سے کہوں کہ میں ہندوستانی مت ہوں میری ہندوستانی تو آپ سے لے نہیں سکتے تو یہ تو ہوئی ایک بات جو ہندوستانی شہری کے طور پر آپ نے کہی اب اگر اسی کو تھوڑا اور ایکسپینٹ کر کے مطلب دنیا کے پیمانے پر دیکھیں کہ ہسٹری کے سٹوڈنٹ کے طور پر بھی ایکنومکس کے سٹوڈنٹ کے طور پر بھی اور پھر ایڈمنیسٹریٹر رہتے ہوئے پالیسی اور ان سب چیزوں کو لے کے جو ابھی ورڈ آرڈر بھی جو ہے یہ جو دنیا جس طرف جا رہی ہے راستہ ہے اس پر آپ جب نظر ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ایفان صاحب کوئی نہیں کہ سکتا کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے کیونکہ جو چینجز ہیں یہ تیز ہیں کہ جو ٹیلی فون آپ کے پاس رکھا یہ دس سال پہلے کیا تھا آج آپ کا وائی فائی ایک دس منٹ کے لیے چلا جائے تو بے چینی ہو جاتی تو جو چینجز آ رہے ہیں یہ اتنا ریمارکبلی تیز آ رہے ہیں کہ کوئی چیز پریڈکٹ کرنا یا کہنا کہ یہ مفید ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میرے لیے سنبھب نہیں ہے لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں ترویت سے ایک سوشیلسٹ ہوں اور اس لیے جب میں سوشیلزم کی پٹا ہی دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ترد ہوتا ہے کیونکہ میرا اب بھی ماننا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے برابر ہیں اور کیپٹلزم میں انٹرنزک کمزوریاں ہیں جو ہمیں ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور اس لیے اگر آپ دید ہے خاص کر خاص کر لیس ڈیویلپٹ ورلڈ کے لیے مطلب آپ ہمارا برکت سریر دیکھ لیں اندوستان پاکستان بنگلہ دیش شری لنکا میان مار دیکھ لیں آپ افریقہ دیکھ لیں ہم لوگوں کے لیے تو زیادہ مفید یہ ہے کہ ہم باٹ کے کھانا سیکھیں چند کیونکہ بہت فائدہ چیز آپ کی بڑھی ہو رہی ہے چیز مار دن ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف ہمیں ہماری جو جنتا ہے جو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30-35 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آگئے ہیں تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو آپ کو جد و جہد کرنی ہے اور جب اس ریالیٹی کی دنیا سے نکل کر جب پویٹری اور ایس 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 ایمیجنیشن کی دنیا میں جاتا ہے آدمی چاہے وہ کلاسیکل پویٹری کے زریعے یا خود اپنے جو اس کے اموشنل کویسٹ یا جو دنیا ہے اس کی تو اگر آپ سے میں پوچھ ہوں کہ اگر اس دنیا کو توڑ کر نئی دنیا بنانا ہو تو جو آپ کے اندر کا پویٹ یا پویٹری کو اپریشیٹ کرنے والا نجیب جنگ ہے وہ اس دنیا کو توڑ کر کیسی دنیا بنائے گا بہت کٹھن سوال ہے کیونکہ اس کا جواب پویٹری میں دینا چاہیے لیکن کوئی شیر ذہن میں آتا نہیں جو جو اپیوکت ہو لیکن دیکھئے جو بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک وہ دنیا وہ جو ہم میں کوئی اختلافات نہ ہوں جہاں سنگیت اور موسیقی اور پویٹری کے دور پھر چلیں ہماری شام اچھی جد و جہد ہے وہ کسی صورت سے کم ہو صبح سے شام تک جو مرحل جوان بچوں کے سامنے ہماری تو زندگی نکل چکی ہم تب بہت آرام سے ہیں لیکن جو صبح سے شام تک بچے جونج رہے ہیں ان کی زندگی اگر آسان ہو سکے تو وہ دنیا اگر ہم بنا سکیں اپنے بچوں کے لیے اور نفرت ختم کر سکیں یہ ہم بتا سکیں انسان کو کہ خون کا رنگ ایک ہے نہ برحمان بہتر ہے اور نہ سنی مسلمان بہتر ہے دلت میں اور سید میں کوئی فرق نہیں ہے آدمی اور عورت میں آدم اور ہوا میں فرق نہیں ہے اگر یہ تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے سکیں سکول ایڈوکیشن میں دے سکیں تو ایک سبسٹنشل چینج آئے گا لیکن یہ جو ہم نے اختلافات کاسٹ کے پیدا کرتی ہیں اور دنیا بھر میں ہے یہ ہی 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 بات پڑھ نکلتے ہیں تو یہ سوش کے نکلتے ہیں کہ بھئی میں تو کیمرے جاؤں گا پر پردھان منتری بنوں گا چاہے وہ ڈیویڈ کیمران ہو چاہے وہ جو آج کے لئے ان کے بھائیات پرائم منسٹر ہیں وہ ہوں تو یہ 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 سنس آف کیا کہتے ہیں ایک سنس کے ساتھ یہ تو میرا عدیقار ہے یہ سنس اگر ہم اپنے علم میں سب کو براوری دیں یہ بڑا اچھا ایک سوریمن دیکھیں ہندوستان میں شروع ہوا تھا جو آپ نے ای ڈی 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 کو ایڈمیشن دیا سب کے ساتھ کہ یہ بچہ آپ کے گھر کے چپراسی کا بچہ ہے اور ڈرائی ور کا بچہ ہے یہ آپ کے بچے کے ساتھ ویسند ویلی سکول میں بیٹھے گا مجھے آج جانکاری نہیں ہے کہ یہ جو سکسیسفل ہے لیکن یہ جو ہمارے گروکل کا یہ اگر فلسفی ہم آج اپنے انسان کو دے سکیں تو اس سے بہتر کچھ نہیں تو نجیب صاحب ہم کو ابھی چونکہ یہ حال ہی میں ہوا یہ جو ناٹک جس میں آپ نے اکبر کا رول کیا کوئی ڈائلوگ یاد آتا بھائی تب ہی اید یاد نہیں رہتے تھے آپ کیا رہیں گے یہ تو عزیز خریش کی شکایت جس سے تھوڑا سا یہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنی آواز کو آواز کا موڈیلیشن تھا او زمانے میں ممکن نہیں آپ کے درش ختم کریں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی سوال جو میں نے اس بیچ میں نہیں پوچھا اور آپ کا بہت دل تھا کہ وہ ضرور اس بات چیت میں درج ہو اب ہی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ریختہ کام کر رہا ہے وہ پوسٹ پارٹیشن انڈیا میں کسی ادارے نے نہیں کیا تو سنجیف سراب صاحب کا دل اور ان کا دماغ ایسی چلتا رہے اور آپ ریختہ میں اس قسم کا کام اور کرتے رہے جسے ایک زبان کو دیکھئے پارٹیشن کے بعد ایک دور تھا جب اردو یتیم سی ہو رہی تھے تو آپ نے اس کو ایک جوانی دی ہے ایک ترونائی دی ہے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کرتے رہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لینگویجز آپ تو سنجیف کہتے ہیں کہ راجستانی میں بھی کام کریں گے اور سالت انڈین لینگویجز تو یہ بہت اچھا کام ہے میری پوری پوری گوڈ ویشز آپ کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ بھائی گفتگو میں آج تھے ہمارے ساتھ فارمر آئی ایس اکیڈمی شین اور رائٹر نجیب جن کچھ کہنا چاہتے ہوں آج کی اپیسوڈ کے بارے میں تو ہم لکھ سکتے ہیں موسیقی